اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور آمیر حاشمی پہلے اہم خبروں کا خلاصہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ فوج انتخابات نہیں کرا رہی اور سیکیورٹی فورسز کو بالکل وہی اختیارات دیے جائے رہی ہیں جو ہر انتخابات میں دیے جاتی ہے نگران وزیر آزم نے سیاسی رہنماؤں کی سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایت کی ہے وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت ذرائع ابلاغ اور اظہار رائے کی آزادی پر مکمل یقین رکھتی ہے سینٹ میں قائد حضب اختلاف نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عام انتخابات میں تاخیر کے حق میں نہیں ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈروں کے نام ای سی ال میں شامل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے عدالت عظمہ نے پاکستان ٹیلیویجن کے سابق چیئرمن اطاالحق قاسمی کی تائیناتی کی کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا اقوائیں متحدہ نے پائدار ترقی اور انسانی حقوق کے لیے کوششوں میں عالمی ادھارے کے ساتھ دینے پر پاکستان کے کردار کی تعریف کی پاکستان نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوزہ کچمیر میں انسانی حقوق کے خلاف فرضیوں کا نوٹس لے پاکستان نے کہا ہے کہ افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانا امریکہ کے سامنے تمام ملکوں کی مشترہ کا ذمہ داری ہے افغانستان کی صوبے قندوس میں اراد گئے طالبان کے حملوں میں چالیس صزائد افغان فوجی ہلاک ہو گئے کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل جوم شہدائے کشمیر منائیں گے فروغ تعلیم کے لیے آج دنیا بھر میں یوم ملالا منایا جا رہا ہے اور پاکستان اور زمبابوے کے ترمیان پانچ ایک روزہ بین القومی کرکٹ میچوں کے سیریز کا پہلا میچ کل بلوائیوں میں کھلا جائے گا خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سبینہ وقار الیکشن کمیشن کے سیکرٹری بابر یاقوب نے کہا ہے کہ انتخابات فوج نہیں کروا رہی اور انہیں وہی اختیارات دیے گئے ہیں جو ہر انتخابات میں فوج کو دیے جاتے ہیں اسلام آباد میں سیکرٹری الیکشن کمیشن کی نیوز کانفرنس کی مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کی رمائندے حیدر ابباس سے الیکشن کمیشن کے سیکرٹری نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات پر امن انداز میں کرانے کے لیے فوجی دستے تائینات کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی الکاروں کے لیے بھی ضابط اخلاق جاری کیا گیا ہے اور صرف متلکہ حکام انتخابی نتائج جاری کریں گے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے انتخابات میں پر امن ماحول فراہم کرنے کے لیے پولنگ کے دن پاکستان کی مسئلہ افواج کو تمام پولنگ سٹیشن کے اندر اور باہر تائینات کرنے کا فیصلہ کیا الیکشن کے دن ریزلٹ کی ترصیل میں سوائے جو الیکشن ایکٹ کے تحت لوگ معمور ہیں الیکشن کو اور کوئی اس کی ترصیل نہیں کر سکتا ہے بابر یاکوب نے کہا کہ شکایات کے لیے مانیٹرنگ سسٹم مطارف کروایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ پولنگ کا سامان اپنی منزل پر پہنچ چکا ہے پولنگ کا جو سامان ہوتا ہے روایتی وہ تمام منزل مقصود تک پہنچ گیا ہے اس میں بیلٹ باکسز ہیں، سکرینڈ آف کمپارٹمنٹس ہیں، پلاسٹک سیلز ہیں، مختلف قسم کے تھیلے ہیں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کے حکام نے کہا کہ سترہ ہزار پولنگ سٹیشن کو حساس ترین قرار دیا گیا ہے اور وہاں نگرانی کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے جائیں گے الیکشن کمیشن نے اس مہینے کی پچیس تاریخ کو عام انتخابات کے موقع پر ملک بھر میں سرکاری تعتیل کا اعلان کیا ہے اس سلسلے میں جاری نوٹفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کو ازادانہ طور پر اپنا حق رائدہی استعمال کرنے کے لیے سرکاری تعتیل کا اعلان کیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولٹی آرثورٹی کو ہدایت کیا کہ غیر موصف زبان کے حامل انتخابی اشتہارات چلانے والے ٹی وی نیوز چینلز کو اظہارہ وجوہ کی نوٹس جاری کرے یہ ہدایت پیمرہ کی طرف سے الیکٹرونک میڈیا پر سیاسی جماعتوں کے انتخابی مہم میں غیر اخلاقی زبان کے استعمال کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو بریفنگ کے دوران دی گئی الیکشن کمیشن نے پیمرہ کو ہدایت کی کہ وہ انتخابی زابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والے چینلز کے خلاف کارروائی کرے پیمرہ کو الیکٹرونک میڈیا پر سیاسی جماعتوں کی تحشیری مہم کے اخراجات بھی پیش کرنے کا حکم دیا کھیا پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولٹی آرثورٹی نے نیجی ٹی وی چینلز کو خبردار کیا ہے کہ ادارے اور الیکشن کمیشن کے طرف سے جاری کردہ زابطہ اخلاق پر سختی سے عمل کرے اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کے نمائندے اجاز خسین سے پیمرہ نے آج تمام نیجی چینلز کو لکھے گئے ایک خط میں کہا ہے کہ میڈیا اس بات کو یقینی بنائے کہ کوئی نفرت انگیز حتکامیز حاسدانہ تخیرامیز تقاریر پریس کانفرنس اور عدلیہ یا مسلح فواج کے خلاف جذبات کے الحامل اشتہارات نشر نہ کیے جائیں خط میں کہا گیا ہے کہ میڈیا کسی ایسے مواد کو نشر نہ کرے جس میں غیر اخلاقی تفسیر شامل ہوں اور جو نسل ذات نسلی یا لسانی اور دگر بنیاد پر نفرت اُبھارنے کا باعث بنیں خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ میڈیا گروپ کسی فرد یا تنظیم کے کوئی الزامات نشر نہیں کریں گے جب تک ایسے الزامات کے بارے میں مستنات معلومات موجود نہ ہوں اور ایسے الزامات کا دفاع کرنے کا منصفانہ موقع نہ ملے ادارے نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے ذابطہ اخلاق اور پیمرہ آڈیننس یا قوانین کی کسی خلافورجی کی صورت میں بغیر نوٹس دیئے میڈیا گروپ کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی نگران وزیر آزم ریٹائٹ جسٹس ناصر الملک نے سیاسی رہنماؤں کی سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایت کی ہے انہوں نے یہ ہدایات آج دیسرے پہر پشاور میں خیبر پختنخواہ کے گورنر اقبال زفر جھگڑا اور نگران وزیر آلہ دوست محمد خان کے ساتھ ملاقات میں دیں وزیر آزم نے پشاور میں حالیہ خودکش حملے میں قیمتی جانوں کے زیادہ پر افسوس ساہر کیا گورنر اور وزیر آلہ نے انہیں اس صوبے میں پر آمن ماحول قائم رکھنے کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا نگران وزیر داخلہ آزم خان بھی اس موقع پر موجود تھے نگران وزیر آزم ناصر الملک آج پشاور میں بلور ہاؤس گئے اور سوگوار خاندان سے ہمدردی کا اظہار کیا وہ کچھ دیر وہاں رہے اور مرہوم کی روح کے عیسال سواب کے لیے دعا کی برری فوج کے سربراہ قمر جعوید باجوا بھی بلور ہاؤس گئے اور سوگوار خاندان سے تازیت اور ہمدردی کا اظہار کیا صدر بنمنون حسین نے طلبہ پر زور دیا ہے کہ وہ قومی اقدار اور ثقافت کو ترجیح تھے انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد نے فیڈل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈری اوجیشکیشن کی ایوارز اور تموکے تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی تقریب کی حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے زاہد حمید کی اس رپورٹ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ خواتین ہماری آبادی کا پچاس فیصد ہیں اور مختلف شعبوں میں ان کی شراکت سے ہی ہم پاکستان چین رہداری جیسے بڑے اور اہم منصوبوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ممنون حسین نے کہا کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں اہم تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور مستقبل کے چیلنجز سے نمیٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان سانوی سطح سے ہی آئی ٹی کی تعلیم حاصل کریں صدر مملکت نے کہا کہ میاری تعلیم کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں کو طلبہ اور طالبات کی کردار سازی اور ان میں عالی اخلاقی اقدار پیدا کرنے کے لیے بھی کردار ادا کرنا چاہیے ممنون حسین نے کہا کہ بچے ہمارے محفوظ مستقبل کی زمانت ہیں اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے سازگار اور پر امن محول فراہم کریں اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر تعلیم محمد یوسف شیخ نے کہا کہ میاری تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے تعلیمی پالیسی دو ہزار سترہ پر عمل درامت کے لیے کاوشیں جاری ہیں انہوں نے کہا کہ وفاقی بورڈ نے امتحانی نظام میں بہتری لانے کے لیے بھی ایک نظام مرتب کیا ہے جس کے تحت اسادسہ کی ٹریننگ بھی کی جا رہی ہے اس سے قبل صدر مملکت نے سانمی اور عالی سانمی بورڈ کے امتحانات میں نمائی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ اور طالبات میں اسناد میڈلز اور انعماد تقسیم کیے صدر ممنون حسین نے کہا ایک تعلیمی اداروں میں ادم برداشت کے بڑھتے ہوئے رجحان کی روک تھام کے لیے تمام جنورسٹیوں کے مشاورے سے ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے آج سلام آباد میں عالی تعلیمی کمیشن کے چیئرمن پروفیسر ڈاکٹر تاریخ بنوری سے ملقات میں کہا کہ جامعات اور دیگر عالی تعلیمی ادارے اقتصادی اور انسانی وسائل کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں صدر نے عالی تعلیمی کمیشن کے چیئرمن سے کہا کہ وہ ملک میں عالی تعلیم کا میار بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں صدر نے قرقرم بین القوامی جنورسٹی کے وائز چانسلر ڈاکٹر عطاولہ شاہ سے بھی ملاقات کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ شمالی لاکھوں میں تعلیمی سہولتوں کی بہتری سے وقامی افراد کا میاری زندگی بہتر ہوگا اور ملک اقتصادی اور سماجی ترقی کو مزید فروغ ملے گا نگران وزیر اطلاع تو نشریات سید علی زفر نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں ذرائع ابلاغ اور اظہار رائے کے آزادی پر مکمل یقین رکھتی ہے انہوں نے آج سے پہر اسلام آباد میں یوت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی ایک حوصلہ مند اور باہمت قوم ہے جنہوں نے دہشتگردی کا بہادری سے مقابلہ کیا اور اسے شکست دی سید علی زفر نے تعلیمی اداروں میں رویداری کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا نگران وزیر اطلاع سید علی زفر نے کہا ہے کہ حکومت انتخابات کے خوش اسلوبی سینقات کے لیے خصوصی اقتامات کر رہی ہے انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ سابق وزیراعظم نواز شریف لاہور کے ہوائی اڈے پر اتریں گے اور صوبائی حکومت اس موقع پر سیکیورٹی انتظامات کے نگرانی کرے گی علی زفر نے کہا کہ ان کے اسلام آباد کے ہوائی اڈے پر اترنے کی صورت میں بھی سیکیورٹی پلان تیار ہے سینٹ میں قائد حضب اقتلاف شریف رحمان نے کہا ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی الیکشن ملتوی کرنے کے حق میں نہیں ہے آج اسلام آباد میں صحفیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت کو انتخابات میں حصہ لینے سے روکنے کی کوشش ہی کی جارہی ہیں اور ہمارے امیدواروں کو نا اہل کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ پیپس پارٹی کے رہنماؤں پر وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے ارکانی سینٹ نے نگران حکومتوں اور الیکشن کمیشن پر زور دیا ہے کہ وہ آزادانہ منصفانہ اور شفاف انتخابات یقینی بنانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو یک سا مواقع کی فراہمی یقینی بنائیں ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امیدواروں پر اپنی جماعت سے وفاداریاں تبدیل کرنے یا الیکشن کی دور سے باہر کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو ذرائع ابلاغ کی زبان بندی کا بھی نوٹس لینا چاہشے سینٹرز نے تمام جماعتوں کی کمیٹی تشکیل دینے کا بھی مطالبہ کیا جس میں چیف الیکشن کمیشنر اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کو ارکان سینٹرز کی تشویش کا جواب دینے کے لیے طلب کیا جائے اظہار خیال کرنے والوں میں شہری رحمان راجہ زفر الحق میاں رضا ربانی مولا بخش چانڈیو عثمان خان کاکڑ شبلی فراز ستارہ عیاز رحمان ملک اور مصدق ملک شامل تھے سینٹرز کو آج بتایا گیا کہ صحت کا شعبہ صوبوں کو منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ دواسازی کا یقصہ میار یقینی بنانے کے لیے ڈرگ ریگولیٹری ایتھارٹی کو وفاقی حکومت نے اپنے پاس رکھا ہے سینٹرز کے آج کے اجلاس کی مزید کاروائی کی تفصیل ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے محمد اکرم سے سینٹرز کو آج بتایا گیا کہ صحت کا شعبہ صوبوں کو منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ ڈرگ ریگولیٹری ایتھارٹی کو وفاقی حکومت نے اپنے پاس برقرار رکھا ہے تاکہ عدویہ سازی کے ایک جیسے مایار کو یقینی بنایا جا سکے وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے پالیوانی امور کے نگران وزید سید علی زفر نے بتایا کہ اٹھاروی ترمیم کے بعد سنتالیس شعبہ صوبوں کو منتقل کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے منتقلی کا عمل مکمل کرنے کے لیے ایک عمل درامت کمیشن تشکیل دیا تھا جس کی تمام سفارشات پر عمل درامت کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ کمیشن مفاقی سیکریٹریٹ کی سترہ وزارتوں اور ڈوینوں کو ختم کرنے اور بہت سے شعبوں کو صوبوں کو منتقل کرنے کی سفارش کی تھی ایک اور سوال پر ایوییشن ڈوین کے نگران انچارج وزید نعیم خالد لوڈی نے کہا ہے کہ مانسیرہ میں ہوائی اڈے کے قیام کے لیے ایک ارب ساٹھ کروڑ روپے مالیت کے پی سی ون کی منظوری دی گئی ہے جس سے تحت ایک ہزار اکڑ ارازی حاصل کی جائے گی اس کے علاوہ بلوچستان کو پانی کا پورا حصہ نہ ملنے کے حوالے سے وزارتی رد عمل میں آبی ذرائع کے نگران وفاقی وزید سید علی زفر نے کہا کہ اس حوالے سے سندھ قومت سے بات ہوئی ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بلوچستان کے پانی کی چوری روکنے کے لیے رینجز تینات کیے جائے گی ایک اور مسئلہ کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ بجلی پر موجودہ سبسیڈی کو مزید نہیں بڑھایا جا سکتا کیونکہ اس سے ایک ارب روپے کا اضافی بوجھ آئے گا سسی پھلیجو کی طرف سے اٹھائے گئے نکتہ پر بولتے ہوئے سید علی زفر نے کہا کہ زیلہ تھٹھا میں فاقی حکومت کی طرف سے دو میں سے ایک پروجیکٹ سوفیسر جبکہ دوسرہ پچانویں فیصل مکمل ہو چکا ہے وزارتی رد عمل میں نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے ایوان کو بتایا کہ ذریعی ترقیاتی بینک کو قرض ڈیفارٹرز کے خلاف گرفتاری کے وارن جاری کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بینک صرف بینکنگ عدالتوں میں اپنی شکایات درج کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ نگران وزیر اطلاعات و نشیات سید علی زفر نے پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگلیورٹی اتھارٹی ترمیمی آرڈینس دوزار اٹھارہ ایوان میں پیش کیا چیمن سینٹ نے مزید غور خوض کے لیے آرڈینس متلکہ قائمہ کمیٹی کو بھیجوا دیا ایوان کا اجلاس اب کل صبح ساڑھے دس بجے دوبارہ ہوگا سینٹ کو آج بتایا گیا کہ صحت کا شعبہ صوبوں کو منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ دواسازی کا یک سامیار یقینی بنانے کے لیے ڈرگ ریگلیورٹری اتھارٹی کو وفاقی حکومت نے اپنے پاس رکھا ہے محمد اکرم پیش کر رہے تھے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں چیز جرس میاں ساقی بن سار کے سربراہی میں سپریم کورٹ کے دو رکنی بینٹ نے جالی بینٹ خاتوں کے مقدمے کی سماعت اس ماہ کے تیس تاریخ تک ملتبی کر دی ہے اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کے نمائندے امان اللہ سپرا سے آج اسلام آباد میں مقدمے کی سماعت کے دوران عدالت نے کہا کہ ہم شفاف اور منصفانہ انتخابات چاہتے ہیں اس لیے اس مقدمے کی سماعت انتخابات کے بعد ہوگی عدالت نے کہا کہ اس نے سابق صدر آصفری زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپر کا نام ای سی ال میں شامل کرنے کو نہیں کہا عدالت نے کہا کہ ان ملزمان کے نام ای سی ال میں شامل کرنے کے لیے کہا گیا ہے جو اس مقدمے میں نامزد ہیں عدالت نے کہا کہ وہ مقدمے کی غیر جنمدارانہ تحقیقات چاہتی ہے ایک اور مقدمے میں عدالت عظمہ میں نیجی میڈیکل کالجوں کو یکسہ پالیسی مرتب کیے جانے تک داخلوں سے روک دیا عدالت نے کہا کہ وہ ہاسٹل اخراجات کے علاوہ ساڑھے آٹھ لاکھ روپے سے زائد داخلہ فیس وصول کرنے کی اجازت نہیں دے گی درین اصنا چیف جسٹس میاں ساکر نصار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے دو رکنی بینچ نے پاکستان ٹیلیویزن کے سابق چیئرمین اتاوالحق قاسمی کی تقرری کے مقدمے کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے قومی سمبلی کے حلقے انی ایک سو بتیس سے تحریک انصاف کی امیدوار عبدالعلم خان کے قاضات نامزدگی منظور کیے جانے کے خلاف دائر درخواست مسترد کر دی ہے جسٹس شمس محمود مرزا اور جسٹس جواد حسن پر مشتمع بینچ نے آج لاہور میں فریقین کے دلائل قسمات کے بعد فیصلہ سنایا ترخواست میں کہا گیا تھا کہ عبدالعلم خان نے قاضات نامزدگی میں حقائق چھپائے ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین امران خان نے کہا ہے کہ قومیں ہمیشہ قانون کی حکمرانی سے ترقی کرتی ہیں آج سے پہر ناروال میں قوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو قومیں اچھی اور برے کی تمیز سے آگان نہیں ہوئی ان کا دنیا سے نام و نشاں مٹ جاتا ہے امران خان نے کہا با شعور شہری ایک سزا یافتہ شخص کے استقبال کے لیے نہیں جاتے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام اب با شعور ہو گئے ہیں اور وہ تبدیلی چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان نے عوام سے انتخابات کے لیے پارٹی کی تشویری مہم چلانے کے غرص سے پنس دینے کی اپیل کی ہے آج سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ اب نیا پاکستان بنانے کا وقت آ گیا ہے پاکستان پیپل فارڈی کے رہنما اعتداد احسن نے ملک سے دہشتگردی کے خاتمی کے لیے مشترکہ کوشش کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے آج شام پشاور میں صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے پشاور میں خودکوش حملے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ دہشتگردی کے ان بزدلانہ حملوں سے انتخابی عمل متاثر نہیں ہونا چاہشے اس سے پہلے وہ حارون بلور کی رہاج گا گئے اور سوگوار خاندان سے ان کے وفات پر تازیت کی انہوں نے ان کی روح کے حسال سواب کے لیے دعا کی پاکستان مسلمی گنون خیبرخ پختونخواہ کے صدر انجیریئر امیر مقام نے کہا ہے کہ مسلمی گنون کی حکومت نے وفاقی سطح پر اپنے دور حکومت میں ملک بھر میں مختلف ترقیات منصوبے مکمل کیے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے فلک نیاز کی اس رپورٹ میں آج پشاور میں پاکستان مسلمی گنون کے ایک وقت سے بات کرتے ہوئی پاکستان مسلمی گنون کے صدر انجیریئر امیر مقام نے کہا کہ اقتدار میں آ کر پاکستان مسلمی گنون خیبر پختونخواہ کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے کام کرے گی اور انہیں گیس اور بجلی کی بہتر سہولیات فراہم کرے گی اس موقع پر انجیریئر امیر مقام نے خیبر پختونخواہ میں تحریک انصاف کی سابقہ حکومت کو بھی سخت تنقیب کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت صوبے میں کوئی بھی منصوبہ مکمل نہ کر سکی امیر مقام نے امید ظاہر کی کہ خیبر پختونخواہ کے عوام پچیس جولائی کو پاکستان تحریک انصاف کو مسترد کر دی گی شادیہ احمد لانگو نے کہا ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کی جائیں گی مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کوئٹا کے نمائندے آفتاب شرازی سے شادیہ احمد لانگو نے ریڈیو پاکستان کوئٹا کے شعبہ خبر کے ساتھ ایک خوچوچی گفتگو کے دوران کہا کہ عوامی نمائندوں کا سب سے اہم فریدہ عوام کے مسائل کے دیرپاہ حل کے لیے موثر کانون سادی کرنا ہے سب سے امپورٹنٹ کام جو ایک پارلیمنٹیرین کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیجسلیشن کانون سازی اور پالیسی میکنگ جو کسی بھی قوم کی میں کہتی ہوں اگر بگڑی تقدیر سوار نہیں ہو تو وہاں کے لیے آپ اچھے پالیسیز ڈیویلپ کرائیں وہاں کے لیے اچھے کانون سازی کروا دیں کہ میرا زور سب سے زیادہ یہ ہوگا اسمبلی میں آپ کی نمائندہ کی حیثیت سے کہ میں ان مسائل کا سسٹینیبل حل سسٹینیبل سلوشن پر بات کروں اپنی جماعت کی سابقہ حکومت کی کارکردگی کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا پیچھلی بار بھی دوہزار تیرہ کے الیکشن میں ہم نے تعلیم صحت روزگار کا نعرہ بلند کیا اور آپ سات ہزار میڈ وائف اور نرسوں کو جو ہے مستقل بنیادوں پہ پہلے وہ کانٹریکٹ پہ ان کو جاب دی گئی تھی ہم نے ان کو مستقل بنیادوں پہ ان کی نوکری بحال کرائی اور پانچ ہزار پلوستان پیکج کے احساسات نیشنل پارٹی نے گارورمنٹ میں آتے ہی سب سے پہلے اس مسئلے کو حل کیا اور ان سارے ملازمین کو جو ہے مستقل بنیادوں پہ جو ہے ان کے آرڈرز دیئے گئے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا تعلیم کا بجھٹ جو چار فیصد تھا اس کو اٹھا کے چو پیس فیصد پہ پہنچا دیا بلوچوبے میں آپ نے یونیورسٹیز نئے بنتے دیکھیں آپ نے کالیجز نئے بنتے دیکھیں چائنہ پاکستان اکسسادی راہداری کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اس منصوبے کے مصبت اثرات برعراست عوام تک پہنچانے کے لیے ایک مؤثر حکمت عملی اپنائی جائے گی ملک دیگر حصوں کی طرح ڈیرہ غازی خان میں بھی انتخابی موہم موروچ پر ہے مزید تفصیلات ہمارے نمائندے غلامہ پاس سے عام انتخابات کے سطلے میں جنوبی پنجاب کے اہم سیاسی مرکرڈر غازی خان کی چار قومی اور آٹھ سبائی اسمبلے کے نشیتوں پر انتخابی سرگرمیاں بھرپور انداز میں جاری ہیں اور امیدواروں کی طرح سے ڈور ٹوڈور کنویسنگ اور کارنر میٹنگ کے نقاط کا سلطلہ جاری ہے پاہستان مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر علیہ پنجاب میاں محمد شباز شریف سابق گورنر پنجاب سردار زلفقہ رحمد خان کھوسا سابق وزیر علیہ پنجاب سردار دوست محمد خان کھوسا اور سابق وفاقی وزیر سردار ویس آمد خان لگاری جیسی بڑی شخصیات اس ظلہ سے انتخاب لار رہی ہیں ظلہ میں انتخابی انتظامات کے سلطلے میں ڈسٹک الیکشن کمیشن ڈرغازی خان تنویر آمد خان نے بتایا ہمارے جو پولنگ سیشنز ہیں وہ فائنل ہو چکے ہیں تمام آر او ڈی آر او کی طرف سے اور ان کی تعداد ہے ایک ہزار چوبیس ٹوٹل ریجسٹرڈ ووٹرز جو ہیں وہ ہمارے تیرہ لاکھ انتیس ہزار اناسی ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان کے طرف سے تمام انتظامات کمپلیٹ ہیں الیکشن میٹیریل ہم کو مل چکا ہے پورا من انتخابات کے سلطلے میں انہوں نے کہا عام انتخابات کے سلطلے میں شہریوں نے اپنے تصورات میں بتایا بانٹ دینا ہمارا فریضہ ہے اور اس حوالے سے ہم امید کرتے ہیں وہی سیاسی پارٹی سرخ رو اور کامیاب ہو جو ہماری نوجوان خصوصا ہم نوجوانوں کے بارے میں بہتر سوچے گی انشاءاللہ وہی سیاسی پارٹی پچیز لے کو سرخ رو اور کامیاب ہوگی بلوچستان کے نبران وزیراعلا علاو الدین مری نے کہا ہے کہ حکومت گوادر میں پینے کے صاف پانی کے طلط پر قابو پانی کے دیئے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے انہوں نے آبی قلت کے معاملے سے متعلق آلہ سطح کے جائزہ اجلاس کے صدارت کرتے بھی کہا کہ حکومت اپنے دور میں اس معاملے کو ہنگامی بنیاد پر حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری کے شاندار منصوبے کا مستقبل گوادر میں بنیادی سہلوتوں کے فراحی پر منحصر ہے بلوچستان کے نگران وزیر اعلی علا علاو الدین مری نے آئی جی پولیس محسن بٹ تمام دیویجنل کمیشنرز اور ڈیپٹی کمیشنرز کو صوبے میں امن و امان یقینی بنانے کیلئے ٹھوس اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے انہوں نے اعلی حکام کو جاری انتخاب مہم کے طوران خصوصاً انتخابات کے دن سیکیورٹی کے جامعی انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی بلوچستان کے نگران وزیر اعلی علا ملک خورم شہزاد نے کہا ہے کہ ملک میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے نقاد میں ذرائع بلاغ کا کردار ہمیشہ نہائیت اہمیت کا حامل رہا ہے انہوں نے آج کوئٹا میں ایک میڈیا ورکشوب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزادانہ ماحول میں آئندہ انتخابات کی قبرش کے لیے میڈیا کے اداروں کو تمام سہولتیں فراہم کی جائیں گی صوبائی وزیر اطلاعات نے صحافیوں پر زور دیا کہ وہ صوبے میں عام انتخابات کے دوران خوشکوار ماحول قائم رکھنے کے لیے ذمہ دارانہ اور مستند ریپورٹنگ یقینی بنائیں سندگی نگران وزیر اعلیٰ فضل الرحمان نے نورتھ کراچی کے سنتی علاقے میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے دھائی کروڑ روپے جاری کرنے کا اعلان کیا ہے انہوں نے یہ اعلان نورتھ کراچی اسوسییشن آف ٹریڈ اینڈسٹری کے ایک وفت کے ساتھ آج کراچی میں ملاقات کے دوران کیا وفت نے وزیر اعلیٰ کو سنتی علاقے کے مسائل سے آگاہ کیا کراچی میں انتخابات کے دن امن و امان قائم رکھنے کے لیے سیکیورٹی منصوبوں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے مزید تفصیل لیڈیو پاکستان کا کراچی کے نمائندے الطاف کے ذاتوں سے کراچی میں عام انتخابات کے دن امن و امان جاکینی بنانے کے لیے سیکیورٹی پلان کو حتمی شکل دے دی گئی ہے سیکیورٹی پلان کے تحت انتخابات کے دن شہر بھر میں بتیس ہزار سے زائد پولیس احلکار تینات کیا جائیں گے کراچی شہر میں پانچ سر پینسٹ پولنگ آمارتیں انتہائی حساس اور چودہ سر تیس آمارتیں حساس کرا دی گئی ہیں جبکہ شہر بھر میں گیارہ سر اکاسی پولنگ اسٹیشن انتہائی حساس اور شبیس سر ستر پولنگ اسٹیشن حساس کرا دی گئی ہیں شہر کے تمام شیع ازلہ شرکی ورستی گربی جنوبی ملیر اور کورنگی میں ہلکوں اور پولنگ اسٹیشن کے تعداد اور علاقوں کے حساسیت کو مدے نظر رکھتے ہوئے حکام کی جانب سے سیکیورٹی پلان تشکیل دیا گیا ہے تاکہ انتخابات کے دوران امن و امان ہر صورت میں یقینی بنایا جا سکے پنجاب میں شرپسندوں کی تخریبی سرگرمیوں کے روک تھام کے لیے صوبے بھر میں پولیس کو انتہائی چوکس کر دیا گیا ہے پنجاب پولیس کے ترجمان نے آج سے پہر لاہور میں صاحبیوں کو بتایا کہ پولیس کو صوبے میں خفیہ اطلاعات مبنی تلاشی کی کاروائیوں میں تیزی لانے کی ہدایت کی گئی ہے پولیس کو سیاسی رہنماؤں کے حفاظت انظامات سخت کرنے کے حکامات بھی جاری کیے گئی ہیں انہوں نے کہا کہ پولیس کسی سیاسی جماعت کو اجازت کے بغیر ریلی مناقض نہیں کرنے دیکھی پنجاب پولیس کے انسپیکٹر جنرل سید کلیم امام کے ہدایت پر سیف سٹی ایتھارٹی صوبے میں غیر ریجسٹرڈ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے خلاف کاروائی کر رہی ہے انہوں نے آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غیر ریجسٹرڈ گاڑیوں میں جالی نمبر پلیٹس لگا کر انہیں دہشتگردی کی کاروائیوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے انہوں نے تمام ڈی آئی جی آپریشنز اور چیف سٹی پولیس افسر سمیت تمام زلعی پولیس افسران کو ہدایت کی کہ وہ غیر قانونی گاڑیوں کے خلاف فوری کاروائی کریں پنجاب کی نگران وزیر اعلیٰ ڈاکٹر حسن آسکرینی آج لاہور میں موسمی شجرکاری مہم کا افتتاق کیا مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کی لاہور کی نمائندہ شازیہ مشتاق سے نگران وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شجرکاری مہم کا مقصد عوام کو زیادہ سے زیادہ پودے لگانے کی ترغیب دینا ہے ان کا کہنا تھا کہ شجرکاری محول کو صاف سترا رکھنے محولیاتی آلودگی کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرتی ہے ان کا کہنا تھا کہ عوام شجرکاری مہم کے دوران زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں کیونکہ شجرکاری زمین کو سر سبز اور شاداب اور محول کو صاف بنانے میں مدد فراہم کرتی ہے اس کے ساتھ معاشی اور معاشرتی فائد کا ذریعہ بھی ہے شجرکاری محولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں اور معاون ثابت ہوتی ہے نگران وزیرعالہ نے کہا کہ درخت اور پودے سلاب کی تباہکاریوں سے بچاؤ اور زمین کے کٹاؤ کو روکنے کا اہم ذریعہ ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ذمہ داری میں معاشرے کے تمام طبقات کو حکومت کا ہاتھ بٹانا ہوگا انہوں نے کہا کہ شجرکاری محول کے بعد پودوں کی حفاظت دیکھ بھال کو یقینی بنادہ بھی معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے انہوں نے کہا درخت نہ صرف سایا دیتے ہیں بلکہ پھل بھی حاصل ہوتا ہے حسن اسکری نے کہا کہ ایسے پودے لگانے چاہیے جو تناور درخت بنے اور سایا دے نگران وزیرعالہ نے کہا کہ پنجاب میں جنگلات کے شعبے میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں شجرکاری محول کے دوران صوبے بھر میں تین ماہ میں تین کروڑ پودے لگانے کا حدف مقرر کیا گیا ہے جبکہ شجرکاری محول کے تحت پی ایچ اے لاہور میں درخت لگائے گی جس سے شہر کی قدرتی حسن کو بحال کرنے میں مدد ملے گی جو کا مقابلہ کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جانے چاہیے نگران وزیرعالہ نے حوام سے اپیل کی کہ وہ شجرکاری محول کے دوران اپنے گھروں میں پودے لگائیں اور قومی محول میں بڑھ چڑھ گئی سالے دنیا بھر میں تعلیم کے فروغ کے لئے آج یوم ملالہ بنایا جا رہا ہے 12 جولائی 2013 کو ملالہ یوسف زی نے اقوائے متحدہ خطاب کرتے ہوئے دنیا بھر میں تعلیم تقرسائی پر زور دیا اقوائے متحدہ نے اس موقع کو یوم ملالہ کا نام دیا تھا ملالہ یوسف زی کی دن کے حوالے سے ریڈیو پاکستان کی خصوصی ریپورٹ سنیے ملالہ یوسف زی بارہ جولائی 1997 کو سواد کی خوبصورت اور دلکش وادی میں پیدا ہوئی انہیں بچمن سے لکھنے پڑھنے سے لگا ہوتا دوہزار آٹھ نو میں جب دہشتگردوں نے سواد کے لوگوں پر تھرہ تھرہ کی مظالم ڈالے تو ملالہ نے دہشتگردوں کے ظلم اور بربریت سے دنیا کو آگاہ کرنے کیلئے بی بی سی اردو سرویس کیلئے کالم لکھنا شروع کیا نو اکتوبت دوہزار بارہ کو جب ملالہ سکول سے واپس اپنے گزر آ رہی تھی تو راستے میں دہشتگردوں نے ان پر قاتلہ نا حملہ کیا ملالہ شدید زخنی ہوئی انہیں پوری طور پر سی ایم ایچ پشار منتقل کر دیا گیا اور بعد میں بہتر علاج کیلئے برطانیہ روانہ کر دیا گیا سہتیاب ہونے کے بعد ملالہ عصب زی نے تعلیم کے پھروخ کو اپنا مشن بنایا ملالہ کہتی ہے کہ تعلیم ہی کی ذریعے دہشتگردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے قلم میں جتنی طاقت ہے اس کا اندازہ مجھے ہے کیونکہ جب سوات میں حالات خراب تھے اور میں نے اپنے حق کیلئے اپنا قلم استعمال کیا میرا ہتیار تھا صرف قلم ہم امن چاہتے ہیں ہم تعلیم چاہتے ہیں ہم دہشتگرد نہیں ہیں اکتوبر دوہزار کیودہ میں ملالہ یوسف زی کو نوبل انام سے نوازہ گیا اور اس طرح انہوں نے پوری دنیا میں کم عمر میں نوبل انام حاصل کرنے کا اعزاز حاصل کیا پیچھے سال اقوام متحدہ نے انہیں پیامبر برے امن مقرر کیا ملالہ عالمی سطح پر امن تعلیم اور رواداری کے فیروغ کی علامت بن چکی ہے لطف الرحمان ریڈیو پاکستان پشاوت اور اب وقت ہوا ہے اہم قومی اور بین الاقوامی خبروں کے خلاصے کا الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ فوج انتخابات نہیں کرا رہی اور سیکیورٹی فورسز کو بلکل وہی اختیارات دیے جا رہے ہیں جو ہر انتخابات میں دیے جاتے ہیں نگرام وزیر آزم نے سیاسی رہنماؤں کی سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایت کی ہے وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت ذرائع ابلاغ اور اظہار رائی کی آزادی پر مکمل یقین رکھتی ہے سینٹ میں قائد حضب اختلاف نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عام انتخابات میں تاخیر کے حق میں نہیں ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈروں کے نام ای سی ال میں شامل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے پاکستان نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف پرزیوں کا نوٹس لے پاکستان نے کہا ہے کہ افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانا امریکہ سمیت تمام ملکوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے افغانستان کی صوبے قندوس میں رات گئے طالبان کے حملوں میں چالیس سے زائد افغان فوجی ہلاک ہو گئے کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل جو میں شہدائے کشمیر منائیں گے پروغ تعلیم کے لیے دنیا بھر میں یوم ملالا منائے جا رہا ہے اور پاکستان اور زمبابوی کے درمیان پانچ ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل بلاواجوں میں کھیل جائے گا اور اب بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب پنجاب کے نگران وزیراعلا ڈاکٹر حسن عسکری نے کہا ہے کہ ملالا یوسف زائی نے جہالت کے اندھروں میں علم کے شما روشن کی اور دلیری سے انتہا پسندوں کا مقابلہ کیا انہوں نے یوم ملالا پر اپنے پیغام میں کہا کہ ملالا پاکستانی طلابہ کے لیے ایک مثال ہے اور تعلیم کے فروغ اور عسکریت پسند رجحانات کے خاتمے کے لیے ان کی جد و جہد قابل تعریف ہے انہوں نے کہا کہ ملالا یوسف زائی بہادری اور عظم کی علامت اور قوم کے لیے باعث افتخار ہیں انہوں نے کہا کہ ملالا یوسف زائی درحقیقت جدید اور رواداری پر مبنی پاکستان کا حقیقی عکس ہے اقوام متحدہ نے عالمی ادارے میں خصوصاً سب کے لیے پائیدار ترقی سے لے کر انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے اہم نصب لیند کی حصول میں پاکستان کے کردار کو سراہا نیو یورک میں اقوام متحدہ کے ہیڈکورٹر میں پاکستان کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودی کی جانب سے دیئے گئے استقبالیے سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے عالمی رابطے کے بارے میں انڈر سیکرٹی جنرل ایلسن سمیل نے کہا کہ پاکستان اور اقوام متحدہ کے درمیان قریبی تعلقات ہیں ڈاکٹر ملیحہ لودی نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں کائنات سفارتی مشنوں کے سربراہان کے اجتماع کو بتایا کہ ہم نے ادارے کے لیے پاکستان کے عوام کی جانب سے پراختلی کے جذبے پر اتمنان کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ وستی افریقہ، جمہوریہ عوامی، جمہوریہ کانگو، ہیٹی، مالی، سومالیا، سودان، جنوبی سودان اور مغربی سہارا میں اقوام متحدہ کے آمن مشنز کے لیے تقریباً چھ ہزار فوجی اور پولیس اہلکار خدمات انجام دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پچھلے عشروں کے دوران ایک لاکھ ستر ہزار سے زائد پاکستانیوں نے اقوام متحدہ کی اہم سرگرمیوں میں خدمات سر انجام دیا اور ایک سو چھالیس پاکستانیوں نے عالمی آمن کے لیے اپنی قیمتی جانوں کے نظرانے پیش کیے امریکی ڈیموکریٹک پارٹی کی کانگرس کی رکن کیرولین میلونی نے جو استقبالیہ کی مہمان خصوصی تھی پاکستان کے اقوام متحدہ میں اعداف کو جاگر کرنے کے سلسلے میں ڈاکٹر ملیحہ لودی کے خدمات کو زبردست خیراج تحسین پیش کیا پاکستان نے کہا ہے کہ کشمیر اس کی خارجہ پالیسی کا محبر ہے اور وہ حق کے خودرادیت کے لیے کشمیریوں کی منصفانہ جدو جہود کی سیاسی سفارتی اور اخلاقی حمایت چاری رکھے گا دفتر خارجہ میں ہفتہ وار نیوز گریفنگ کے حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے ہم مات کیانی سے پاکستان نے کہا ہے کہ کشمیر اس کی خارجہ پالیسی کا مرکزی ستون ہے اور وہ اپنے حق کے خودرادیت کے جائز حق کی جدو جہود کرنے والے کشمیریوں کی سیاسی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا آج اسلام آباد میں ہفتہ وار بریسنگ سے خطاب کرتے ہوئے دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ شہیر درہان بانی کی شہادت کی دوسری برسی کے موقع پر بھی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا سلسلہ بیرا تاتل جاری رہا آٹھ جولائی دوسری انیورسری بران بانی کی شہادت کی تھی اور دو سال سے ہندوستان کی طرف سے ایک ظلم اور استبداد اور جبر جاری ہے اور کشمیری اس کا بڑی بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں اور ہم جہاں جہاں ان کی جدو جہد کی سپورٹ کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں کرتے رہیں گے جاری رہے گی مگر ہندوستان کا ظلم وہاں پہ جاری ہے دفتر خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ بھارتی فورسز نے صرف کزشتہ ہفتے ہی مزید آٹھ کشمیریوں کو شہید اور ایک سو ستر کو زخمی کر دیا دفتر خارجہ کے ترجمان نے سینئر حریت خواتین رہنماؤں آسیا اندرابی ناہیدہ نصرین اور فیمیدہ صوفی کی بھارت کی رسوائے زمانہ تحار جیل کو مبیجنہ منتقلی کی اطلاعات پر بھی تشویش کا اظہار کیا ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ قوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمیشنر برائے انسانی حقوق کی ریپورٹ میں بھارتی ریاست کے ان ظالمانہ ہتکنڈوں کی تفصیل بتائی گئی ہے جو نیحتے کشمیریوں کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں ایک ریپورٹ یو این ہائی کمیشنر فور ہومن رائٹس اس میں بڑی تفصیل سے ذکر ہے پیلٹ گنز کا جو ظلم انسانڈ کشمیری سے روا رکھا جا رہا ہے ان کے اوپر ریسٹ کے علاوہ ہر قسم کے قوانین استعمال کرتے ہوئے ان کے ساتھ ایک ظلم کی کہانی ہے ایک فاروق ڈار اس کو باندھیا گیا میجر گوگوئے نے جیپ کے آگے پھر اس کے بعد جیپ کے نیچے لوگ دے دئیے گئے ایک مسلسل یہ معاملہ وہاں پہ جاری ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان عالمی برادری سے اپیل کرتا ہے کہ وہ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے اور بھارت پر انہیں بند کرانے کے لیے زور دے ایک سوال کے جواب میں دفتر خرجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ اخوان تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں اور جنگ زدہ ملک میں دیرپا امن صرف اخوانوں کی قیادت اور شمولیت سے ہی ممکن ہے طالبان کے سلسلے میں ہم نے پہلے بھی کہا اور ہم اپیپس کے اندر ان کے ساتھ ڈیریکٹلی انگیج کر رہے ہیں and we hope کہ افغانستان کے کانفلیٹ کا حل جو ہے وہ باتچیت سے نکلے گا اور اس میں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ملٹری سولوشنز ناکام ہو چکے ہیں باتچیت اس کا حل ہے مگر وہ ایک افغان لیڈ اور افغان اونڈ پیس پروسس ہونا چاہیے یہ ہمارا خیال ہے اور اس میں تمام لوگ باتچیت کریں اور اپنا اپنا حصہ ڈالیں تاکہ ہم کسی معاملے تک پہنچ چکیں انہوں نے کہا کہ پاکستان طالبان سمیت تمام فریقوں پر زور دیتا ہے کہ وہ اپنی کاروائیاں روک دیں اور افغانستان میں جاری خون ریز تصادم کو ختم کرنے کے لیے امن و مسالحتی عمل میں شامل ہو جائیں دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانا امریکہ سمیت تمام ممالک کی مشتری کا ذمہ داری ہے ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ ہر سطح پر رابطوں کا سلسلہ جاری ہے اور مقالمی کا تسلسل اس حقیقت کا مظر ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات میں پیش رفت جاری ہے اور اب ایک نظر بن القوامی خبروں پر افغانستان کے صوبے قندوز میں طالبان کی حملے میں چالیس سے زائد افغان ہلاک اور دس سقمی ہو گئی ہے یہ بات خبر سان ادارے ای ای ایف پی نے آج افغان سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے بتائی پنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل جومیں شہدائے کشمیر بنائیں گے وہ یہ دن اس عظم کی تجزید کے ساتھ منائیں گے کہ وہ اپنے ناقابل تنسیق حق خدرد کے حصول تک شہدائے کے مشن کو جائے رکھیں گے کشمیری میڈیا سرویس کے مطابق کل مکمل ہرطال کی جائے گی اور سرنگر میں مزارہ شہدہ نقشبند صاحب کی طرف مارچ کیا جائے گا جہاں انیس سو اکتیس کے شہدہ مدفون ہیں جو میں شہدہ منانے کے پیل سید علی گلانی میر وائز عمر فاروق اور محمد یاسین ملک پر مشترکہ حریت قیادت لکی ہے قابض انتظامی علیہ سید علی گلانی میر وائز عمر فاروق محمد یاسین ملک محمد اشرف سہرائی اور غلام نبی سمچی سمیت تمام حروریت رہنماؤں کو کل نقشبند صاحب کی طرف مارچ کی قیادت سے روکنے کے لیے گھروں میں نظر بند اور تھانوں میں قید کر دیا ادھر بھارتی فوجوں نے ریاست دیشت گردی کی تازہ کاروائی کے دوران جلہ کو پوڑھا میں آج ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا آزاد جمع کشمیر میں تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کے شہدہ کو ان کے قربانیوں پر خیراج عقیدت پیش کرنے کے غرض سے کل یوم شہدہ کشمیر سرکاری سطح پر شایان شان طریقے سے منایا جائے گا اس حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں ریڈیو پاکستان نظفر آباد کے نوائندے بادشاہ خان سے کل کانٹرول دائن کے دونوں جادت یوم شہدہ کشمیر اس آزم کی تجلیز کے ساتھ منایا جانا ہے کہ ہاں سے خدرازیت کے حصول تک کیلے شہدہ کشمیر کے مشن کو جاری رکھا جائے گا یوم شہدہ کشمیر کے حوالے سے آزاد کشمیر بر میں سرکاری سطح پر جمعہ کشمیر لیبریشن سل اور حریت اور مذہبی تنظیموں کے در احتمام تقاریب اور ریلیوں کا انقاط کیا جائے گا ریاست کے تمام دس اضلاح میں یوم شہدہ کشمیر کی تقاریب ہوں گی کل پوری آزاد کشمیر میں عام تحتیل ہے یوم شہدہ کے حوالے سے مرکزی تقریب کل صبح مزفر آباد میں ہوگی اس کا احتمام جمعہ کشمیر لیبریشن سل نے کیا ہے سیاسی رنماؤ کارکنوں اور تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو اس تقریب میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے تاکہ کشمیروں کے ساتھ ایک جیتی کا اظہار کیا جائے اور شہدہ کشمیر کو خراج عقیدت پیش کیا جائے جمعہ کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کی سرکاری یونیورسٹیوں میں منڈی کی امور پر مبنی نظم و نسخ اور تحقیق کے شعبوں میں تعلیم شروع کی جائے گی وہ آج مظفرباد میں آزاد جمعہ کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کلیم اباسی سے گفتگو کر رہے تھے سردار مسعود خان نے سرکاری یونیورسٹیوں میں ابلاغیات پین الاقوامی تعلقات اور سیاست کے مضامین کے شعبہ جات مطارف کرانے کی ہدایت کی ریڈیو پاکستان کے پہلے ڈیریکٹر جنرل ظلفقار علی بخاری کی آج تیاریسوی برسی منائی جا رہی ہے زیڈے بخاری نے آزادی سے پہلے اور قیام پاکستان کے بعد ریڈیو پاکستان میں براؤڈکاسٹر کے حصے سے عظیم خدمات سرانجام دیں زیڈے بخاری کی زندگی پر ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پروزی کی خصوصی ریپورٹ بارہ جولائی سن انیس سو پچھتر کو اردو کے ممتاز شاعر صداکار اور ماہر نشریات زیڈے بخاری کراچی میں انتقال کر گئے زیڈے بخاری کا پورا نام ظلفقار علی بخاری تھا وہ سن انیس سو چار میں پشاور میں پیدا ہوئے تھے بخاری صاحب کو بچپنی سے سٹیج ڈراموں میں کام کرنے کا شوق تھا چنانچہ انہوں نے پہلی مرتبہ شملہ میں امتیاز علی تاج کے مشہور ڈرامے انار کلی میں سلیم کا قدار ادا کیا اور خوب داد تحسین حاصل کی سن انیس سو چھتیس میں جب آل انڈیا ریڈیو کا قیام عمل میں آیا تو بخاری صاحب ریڈیو سے منسلک ہو گئے سن انیس سو ارتیس میں بخاری صاحب نشریات کی تربیت حاصل کرنے لندن گئے سن انیس سو چالیس میں وہ جوائنٹ روڈکاسٹنگ کاؤنسل لندن سے منسلک ہوئے اور اسی زمانے میں انہوں نے بی بی سی سے اردو سرویس شروع کی لندن سے واپس آ کر بمبئی اور کلکتہ ریڈیو سٹیشن کے ڈیریکٹر مقرر ہوئے قیام پاکستان کے بعد بخاری صاحب ریڈیو پاکستان کے پہلے ڈیریکٹر جنرل مقرر ہوئے نومبر سن انیس سو سٹھ میں کراچی میں ٹیلیوین سٹیشن قائم ہوا تو اس کے پہلے جنرل مینجر مقرر ہوئے بخاری صاحب ایک عالی ماہر نشیات ہی نہیں بلکہ گلند پایا صدقات بھی تھے چفہِ دہر سے باطل کو مکھایا کس نے نوہ انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے قابے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے بھی تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرے پر کون ہے تارکِ آئینِ رسولِ مقرر مسلحت وقت کی ہے کس کی عمل کا میں یار کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعارِ اپنیار ہو گئی کس کی نگاہ تردے چلک سے بیزار قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغامِ محمد کا تمہیں پاس یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں پاکستان نے تھائیلنڈ کے صوبے چوانگرائے میں ایک غار میں فسے ہوئے بارہ بچوں اور ان کے کوچ کو بچانے کے لیے تھائیلنڈ کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کیا ہے دفتر خارجہ کی ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ تھائیلنڈ سمیت دنیا بھر میں مقیم پاکستانی ٹیم کے ارکان کے تحفظ کے لیے دعا گو ہیں ایران کے رہبر عالیٰ کے مشیر علی اکبر ولایتی نے کہا ہے کہ روس کے صدر کے ساتھ ملاقات انتہائی تعمیری اور دوستانہ رہی اور روس ایران کے تیل کے شعبے میں سرمایہ کاری کرے گا اور اب کھیلوں کے خبروں کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف مجید شکریہ سمینا سب سے پہلے بات گنیں کہ کرکٹ کی پاکستان اور زمبابوے کے دمیان پانچ ایک روزہ بیندل قومی کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کال بلوائیو میں کھیلا جائے گا پاکستانی ٹیم ان دن اور زمبابوے میں ہے جانے سے میز بان زمبابوے اور آسٹریلیا اخلاف تین ملکی ٹی ٹوینٹی سیریز میں کامیابی حاصل ہوئی ہے نوٹنگا میں بھارت کے خلاف پہلے ایک روزہ بیندل قومی میچ میں انگلینڈ کی ٹیم اب سے کچھ دیر پہلے انچاس شہر یا پانچ اوورز میں دو سو اٹسٹرنز بنا کر آؤٹ ہوگی بھارت نے ٹوز جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا جو کہ درست ثابت ہوا بھارت کی طرف سے کلدیب یادیف نے دس اوورز میں پچیس سنس دے کر چھے کھلاڑیوں کا آؤٹ کیا انگلینڈ کے بلے باز ایلک سیلز نیٹ پریکٹس کو دراند زخمی ہونے کی وجہ سے آج نوٹنگا میں بھارت خلاف ایک روزہ میچ نہیں کھیل سکے انگلینڈ اور بیلز کرکٹ وورڈ نے اعلان کیا ہے کہ میڈل سیکس کے بلے باز ڈیویڈ ملان کو متبادل کلاری کی طور پر شامل کیا گیا ہے جبکہ انگلینڈ ہر میچ کے بعد ہیلز کی صحت کا جائزہ لیتا رہے گا عالمی کپ فٹبال ٹورنمنٹ کا فائنل کروشی اور فرانس کے درمیان اتوار کو موسکو میں کھیلا جائے گا گزشتہ رات موسکو میں دوسرے سیمی فائنل میں کروشی انگلینڈ کو ایک کی مقابلے میں دو گول سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا یہ پہلا موقع ہے کہ کروشی عالمی کپ فٹبال ٹورنمنٹ کے فائنل میں پہنچا اسے ایک روز کل فرانس بیل جیم کھرا کر فائنل میں پہنچا تھا انگلینڈ کے فٹبال ٹیم کے کپتان ہیری کین نے کہا ہے کہ ان کی ٹیم سیمی فائنل میں شکست کے بعد کھیل میں شاندار کارکردگی کے ساتھ باپس آئے گی سوشل میڈیا پر اپنے ایک جذباتی پیغام ہے انہوں نے کہا کہ انگلینڈ کی ٹیم نے عالمی کپ کے سیمی فائنل میں رسائی حاصل کر کے اپنے کھویا ومقام حاصل کیا ہے انگلینڈ اٹھائیس سال بعد فٹبال کے عالمی کپ کے سیمی فائنل میں پہنچا اسے قبل انیس سو نوے میں سیمی فائنل میں انگلینڈ کی ٹیم پہنچی تھی جہاں پہ اسے ویس جرمنی کی ہاتھ و شکست کا ذائقہ چکنا پڑا تھا کینیا کے امام نے بیس ارکان پارلیمنٹ کا ٹیکس دہندگان کے خرچ پر عالمی کپ کے میچز دیکھنے کے لیے غیر ملکی دورے سے متعلق خبروں پر بھرمی کا اظہار کیا ہے ممتاز صحافی فیل ایم سی نکلٹی نے انگلینڈ کہا ہے کہ انگلینڈ انیس سو نوے کے بعد پہلی مرتبہ عالمی کپ کے سیمی فائنل میں پہنچا تاہم کروشیا کے ہاتھ و شکست نے ٹیم کے لیے ٹورنیمنٹ کا اختتام عذیتناک بنا دیا موسکو میں صحافیوں سے گفتو کرتے انہوں نے کہا کہ انگلینڈ ہفتے کو بلجیم مقلاف تیسی اور چوتھی پوزیشن کے لیے میچ کھلے گا پاکستانی باکسر محمد وسیم اتوار کو ملیشیا کے شہر کولا لمپور میں آئی بی ایف فلائی ویڈ ٹائٹل کے لیے جنوبی افریقہ کے موروٹی مٹھالینے سے مقابلہ کریں گے وسیم جو پاکستان کے واحد عالمی باکسنگ چیمپئن ہے اپنے تدائی مقابلوں میں ناقابل شکست رہے تاہم ان کے حریف مطلعانے نے اپنے کریئر کے سنتیس مقابلوں میں سے پینتیس مقابلت جیتے ہیں وسیم فلائی ویڈ کیڈگری میں نمبر ایک قرار دیے جانے والے پہلے پاکستانی دکھ کیا گیا ہے جن میں رضیہ بانو خولہ اتر میوش اروج بادیا کمال غسانہ پروین اور میمونہ خان شامل ہیں دوسری قومی ٹینس چیمپئنشپ کراچے کے جنم خانہ کوٹ میں جاری ہے جو اس ماہ کی بائیس ساری کو ختم ہوگی ٹورنمنٹ کے ڈائریکٹر خالد رحمانی کے مطابق چیمپئنشپ میں مرد اور خواتین کے سنگلز بارہ چودہ سولہ اور اٹھارہ سال سے کب عمر کیٹیگریوں کی کٹیگری میں مقابلے ہوں گے پاکستان ہاکی فیڈریشن نے ستمبر میں پاکستان میں ہونے والی ہاکی سیریز کی تیاریاں شروع کر دی ہیں ایف آئی ایچ اور ای ایچ ایف نے سیریز کے نگات کے بازابتہ اجازت دے دی ہے امان نوانستان سیلنگ کا کازکستان قطر اور بغلہ دیش سمیچ چھ ممالک سیریز میں حصہ لیں گے پاکستان ہاکی فیڈریشن راول پنڈی میں ایمنٹ کا نگات کرے گی جبکہ ای ای ایچ ایف کی ہدایات کے بعد ٹورنمنٹ کے باز میچ لاہور میں بھی کھیلے جائیں گے پاکستان چودہ سال بعد عالمی ٹیپور پر مشتمل کسی میگا ایمنٹ کی مزوانی کر رہا ہے چترال کی وادی شکلاشت میں آج کھیلوں کا تین روزہ فیسٹیول شروع ہو گیا ہے فیسٹیول میں پولو فٹبال بزکشی اور پیرا گلائیڈنگ کے مقابلوں کا نگات کیا جائے گا نگر میں آئندہ ہفتے سپورٹس گالا کا نگات کیا جائے گا جس کا مقصد ظلے میں صحت مندانہ سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے نگر کے ڈپٹی کمیشنر نوید احمد نے ریڈیو پاکستان کو بتایا کہ سپورٹس گالا میں فٹبال کرکڑ اور دیگر کھیلوں کی مقابلے ہوں گی اندھ نے کہا کہ سپورٹس گالا نوجوانوں کی صلاحیتوں میں بہتری سمیت کھیلوں کے فروغ میں مددگار ثابت ہوگا اور آخر میں کچھ ٹوکیو اولمپکس کا ذکر کرتے چلیں ٹوکیو اولمپکس کے منتظمین نے سرار کیا ہے کہ وہ دوہزار بیس میں شدید گرمی میں ہونے والے اولمپک کھیلوں میں کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لے سکتے بیندل قوامی کمیٹی نے جاپان کو بروقت اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ روان ہفتے ملک کے مغرب میں قدرتی آفاد اور شدید بارشوں کے باعث دو سو سے زائد افراد ہلاک ہونے کا خشہ ہے ٹوکیو میں تین روزہ دورے کے اختتام پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیندل قوامی کمیٹی کے نائب صدر جان کوٹس نے کہا ہے کہ مجھے امید ہے کہ اولمپک کھیلوں کے دوران اس طرح کی قدرتی آفاد سے متعلق واقعات پیش نہیں آئیں گے تاہم ہمیں شدید گرمی سے نمٹنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوگی جان کوٹس نے جو بیندل قوامی کمیٹی کے رابطہ کار کمیٹی کے چیئرمن بھی ہیں کہا کہ جاپان شدید گرمی میں اولمپک کی مزبانی کرنے والا پہلا ملک نہیں اس سے پہلے بھی کئی ممالک میگا ایمٹ کی مزبانی کر چکے ہیں یہ تھا کچھ کھیلوں کا حوال اور اب آپ کو لیے چلیں گے تجارتی خبروں کے جانے رمان مالی سال کے دولان گاڑیوں کے پیداوار میں ایک کس فیصد اضافہ دیکھا گیا ہے اس سال دو لاکھ ٹھوہ نظار سے زائد گاڑیاں تیار کی گئیں جبکہ گزشتہ مالی سال کے دوران دو لاکھ تیرہ ہزار سے زائد جیونٹ تیار کیے گئے پاکستانی سائنستانوں نے لحسن کی آلہ ترین قسم کی پیداوار حاصل کر لی ہے جو اس شعبے میں ایک بڑی کامیابی ہے لحسن کی یہ قسم ملک کے تمام صوبوں میں کاش کی جا سکے گی ٹریڈ ویلپنٹ آثورٹی نے اس سال نومبر میں امریکی ریاست شکاگو میں ہونے والی بین القومی تجارتی نمائش شرکت کے لیے مختلف تجارتی اداروں سے درخواستے طلب کی ہیں ادارے کی ترجمان کے مطابق سلسلے میں درخواستیں اس ماہ کی بائیس تاری تک حصول کی جائیں گے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی ہنڈرڈ انڈیکس 288.36 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکر کے ستام پر 49875 اشاریہ ایک دو پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی تجارتی حجم 108 ملی سے زیادہ حصے سے ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل 128 ملی سے زیادہ حصے کا لینڈن ہوا تھا نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیکھے غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی امریکی ڈالر قیمت خرید 119 روپے 94 پیسے اور قیمت فروغ 122 روپے 82 پیسے پاؤنس ٹنننگ ایک سو اٹھاون روپے چوبیس پیسے اور ایک سو باسٹھ روپے دین پیسے جورو ایک سو چالیس روپے بارہ پیسے ایک سو تنتالیس روپے انچاس پیسے اور یوئی درہم تیس روپے پیسٹ پیسے اور تیتیس روپے تیتالیس پیسے آج کراچی میں دس گرام سو نیک خیمت پچاس ہزار پانچ سو تیراسی روپے رہی اور اب فن کی دنیا سے کچھ خبریں معروف ہدایتکارہ اور اداکارہ ریمہ خان نے علی زفر کی آنے والی فلم تیفہ ان ٹرابل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ فلم پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے ایک سنگمیل ثابت ہوگی ممتاز اداکارہ سبا قمر نے کہا ہے کہ پاکستان ٹیلیویجن کی سند بین الاقوامی میار کے ڈرامے بنا رہی ہے انہوں نے لاہور میں صاحب اسے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی ڈرامے وقت کے ساتھ مقبول ہو رہے ہیں جو ملکی ثقافت کے فروغ کے لیے اچھا شگون ہے قومی زبان کے فروغ کے ادارے کے زیرے تمام آج اسلام آباد میں خطاتی کی نمائش کا افتتہ ہوا جو اس فن کو بحال کرنے میں ادارے کی کوششوں کا مظہر ہے شمالی تھائیلنڈ میں موجود غار کو جہاں پھنس جانے والے فٹبال کے بارہ کھلاڑی اور ان کے کوچ کو باحفاظت باہر نکال لیا گیا تھا میوزیم میں تبدیل کیا جائے گا سابق گورنر اور نمدادی میشن کے سربراہ نورا سانگو اور ساتاوہ کورن نے صحافیوں کو ایک میوز کانفرنس کے دوران بتایا کہ میوزیم میں آپریشن سے متعلق معلومات فراہم کی جائیں گے اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں امریکی ماہری نے انکشاف کیا ہے کہ شدید گرمی کے لہر ہیٹ پیو نہ صرف مجموع انسانی صحت کے لیے شدید خطرناک ہے بلکہ اس کے منفی اثرات دماغ کو بھی کمزور بناتے ہیں اور ناجوانوں میں سیکھنے کی صلاحیت تک متاثر ہو جاتی ہے یہ تحقیق دوہزار سولہ کی گرمیوں میں ایسے چوالیس رضاکار طالبوں پر کی گئی جن کی عمر تقریباً اٹھارہ سال سے چوبیس سال کے دربیان تھی ان میں سے بیس ایسے تھے جو پرانی طرز پر بنی ہوئی کم اونچائی والی امارتوں میں رہائش پذیر تھے جن میں ائر کنڈیشنر نصر نہیں تھے جبکہ چوبیس ناجوان کسیر المنزلہ اور سنٹرل ائر کنڈیشنر والی امارتوں میں رہ رہے تھے انڈوسکوپی سے بھی صرف بڑی آنٹ یا میدے تک ہی پہنچا جا سکتا ہے اب تک چھوٹی آنٹ کی بیماریوں کے شناخ مشکل رہی ہے لیکن اب یہ کیمری کے وجود میں آنے سے یہ امیز ظاہر کی جا رہی ہے کہ چھوٹی آنٹ میں پیدا ہونے والی اور پلے بڑھنے والی بیماریوں کے بارے معلومات میں اضافہ ہوگا سائنس دانوں نے وائرلیس تکنیک کے استعمال کے ساتھ ایک دوہ یا کیپسول تیار کیا ہے اس کیپسول میں ایک چھوٹا سا کیمرہ نصف ہے جو میدے کی چھوٹی آنٹ کا حال بیان کرے گا یہ مایکرو کیمرہ تصابیر اور ویڈیوز دونوں بنا سکتا ہے بین القومی خبر رسائدارے کے مطابق ارجنٹینہ میں ڈائنس آر کی ایک نئی قسم دریافت ہوئے جسے عظیم الجصہ ہونے کے باعث انجنیشیا پرائیما کے نام دیا گیا ہے اس لاتینی لفظ کا مطلب اولین دیو قامت جانور ہے تین کروڑ سال قدیم اس جانور کا وزن دس ٹن کے لگ بھگ رہا ہوگا جو گروہ کی شکل میں رہنا پسند کرتے تھے اور سبزی خور تھے اور ملک بھر میں موسم کے صورتحال کیا رہی آئیے سنتے ہیں سمینہ وقار سے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں گجرمالہ راولپنڈی مالکان ہزارہ ڈیویزن اسلام آباد اور کشمیر میں کہیں کہیں تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ بارش ہوئی سب سے زیادہ بارش خیبر پختنخواہ کے علاقے کاکول میں 63 میلی میٹر ریکارڈ کی گئی جبکہ سیدو شریف میں چوبیس اور مالم جببہ میں بیس میلی میٹر بارش ہوئی محکمہ موسمیات کی پیشکوئی کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹے کی دوران راولپنڈی گجرمالہ لاہور مالکان ہزارہ پشاور مردان کوہار ڈیویزن اسلام آباد کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں جبکہ سرگودہ فیصل آباد یوب بنو موڈیرہ اسماعیل خان ڈیویزن اور فاتہ میں چند مقامات پر آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس دوران مالکانڈ اور گجرمالہ ڈیویزن میں چند مقامات پر مصردہر بارش کا بھی امکان ہے ملک کے دیگر علاقوں میں موسم شدید گرم اور مرتوب رہے گا آج سب سے زیادہ گرمی سفی میں پڑی جہاں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 49 ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا جبکہ نوکندی میں درجہ حرارت 45 اور چلاس اور رحیم یار خان میں 44 سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ملک کے باز اہم شہروں میں آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت یہ رہے اسلام آباد 35 ڈگری سنٹی گریٹ کوئٹہ 40 گلگت 38 مزفرباد 35 پشابر 38 لاہور 36 کراچی 34 اور مری 23 ڈگری سنٹی گریٹ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ فوج انتخابات نہیں کرا رہی اور سیکیورٹی فورسز کو بلکل وہی اختیارات دیے جا رہی ہیں جو ہر انتخابات میں دیے جاتے ہیں نگرام وزیر آزم نے سیاسی رہنماؤں کی سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایت کی ہے وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت ذرائع ابلاغ اور اظہرہ رائی کی آزادی پر مکمل جقین رکھتی ہے سینٹ میں قائدہ حضب اختلاف نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عام انتخابات میں تاقیر کے حق میں نہیں ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈروں کے نام ای سی ایل میں شامل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے عدالت عزمہ نے پاکستان ٹیلیویجن کے سابق چیئر میں نتاال حق قاسمی کی تائناتی کی کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا اقوائے متحدہ نے پایدار ترقی اور انسانی حقوق کے لیے کوششوں میں عالم ادارے کے ساتھ دینے پر پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے پاکستان نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی قلاف پرزیوں کا نوٹ اس لے پاکستان نے کہا ہے کہ افغان طالبان کو مزاکرہ کی میز پر لانا امریکہ سمیت تمام ملکوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے افغانستان کے صوبے قندوس میں ایراد گئے طالبان کے حملوں میں چالیس سے زائد افغان فوجی ہلاک ہو گئے کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم شہدائے کشمیر منائیں گے فروغ تعلیم کے لیے آج دنیا بھر میں یوم ملالا منایا جا رہا ہے اور پاکستان اور زنبابوی کے تربیان پانچ ایک روزہ بینل قوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل بلاویوں میں کھل جائے گا خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے عادل افتخار انچار شعب اردو منصور رشید اور شاروخ اسمانی مدیر ہوم ڈسک عبدالباسد خان مدیر فارن ڈسک ماجد علی محمود مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں فریحہ حسن مدیر کھیلوں کی خبریں نور حسین چند کوارڈینیشن ایڈیٹر سوفیہ صدیقی مدیر اعلی خرشید عالم نگران اعلی جاوید خان جدون پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر اور آپ ریڈیو پاکستان کے اوفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامی کے براہرات ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ سمینہ وقار آمیر حاشمی اور کاشک مجید کو اجازت دیجئے اللہ نکھے پان نو بجنے والے ہیں آپ ٹھیک نو بجے انگریزی میں خبریں سنیں گے